ابو جہل ایک اوپر جحیم ہے حاویہ منافقوں کے لئے اس میں عبداللہ ہے اور جحیم مشرقین کے لئے اس میں ابو جہل ہے وہ ابو جہل سے بڑا اسلام کا دشمن یوں لگ چونکہ اس نے اپنے ہاں کو مسلمان کہا ایسے لگا کے رکھ ایک دن ان کے بیٹے عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ تھا علیکہ نبی پانی پی رہے تھے کہا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں کہلیں کہ کیا کروگے کہ اپنے باپ کو پیلاتا ہوں شاید اس کے اندر ایمان چلا جائے تو آپ نے دے دیا وہ گیا گھر کا ابو یہ پانی تو پی لے کہ کیا ہے یہ کہ یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے تو آگے کم بخص نہیں لے کہ جا وہاں پشاب لے کے ہے وہ پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا پشاب لے کے ہے وہ پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا تو ان کو اتنا غصہ چڑھا وہ گیا یا رسول اللہ مجھے اجازہ دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں بیٹا ہو کر میں اس منافق کی گردن اڑا دوں کہ عبداللہ تیرا باپ ہے قدر کر قدر کر میں نہیں چاہتا لو کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے جاؤ اس کی خدمت کرو تیرا باپ جنازہ پڑھا اپنا کرتہ اتار کے کفن کے طور پر دیا اور اس کو قبر میں اتار چکے تھے آپ ذرا دیر سے پہنچو اس کو دوبارہ قبر سے باہر نکلوایا اس کے موہ میں اپنا لواب ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے اس منظر کو دے کر ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑا تو بھائیو میں آپ کی منت کر ساموں کہ یہاں آپ امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو جو تمہارا عقیدہ ہے جو تمہاری سوچ ہے اس کو گلے سے لگا کے رکھو لیکن دوسروں کو احترام دو عزت دو سب کو اپنا پسانچو سارے ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا تھا ہم نے اپنوں کو غیر بنائے تھے تو کتنی بڑی ظلم و ضیعت تھی کی بات جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان اٹھکا رہ گیا ایک دن جنت میں جائے گا چونکہ ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ جہنمی لوگ مسلمانوں کو کہیں گے کہ تم بھی دوزق میں ہم بھی دوزق میں تمہارے ایمان کا کیا فائدہ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے کہ جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اسے جنت میں ڈال دو جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ خالی میرا نام لیا ہے اس کو بھی جنت میں ڈال دو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کس کس بات کس بات پر خوش ہو کہ اللہ اس کو جنت دے دے ہمیں کہے اور کس بات پر ناراض ہو کہ اللہ ہماری پکڑ فرما دے کوئی خبر ہے اللہ کا نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے ایک نیک تھا ایک گناہگار تھا تو نیک کہتا تو بہت گندہ ہے وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ وہ روز اس کو تو بڑا گندہ ہے وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ تو ایک دن کہنے لگا تیری بخشش نہیں ہو سکتی اللہ کی قسم قسم اٹھا لی وہ دونوں مر گئے تو اللہ نے اس عابد سے کہا تو نے اتنی بڑی قسم کیوں اٹھائی کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تو ٹھیکے دار چل بھئے تو جا جنت میں اگر تو نے میری رحمت کو پابند کیوں کیا اس کو ڈالو جہنم میں تو کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھ سب کو عزت دو ہمارا کام تو گلے لگانے ہیں نہ کہ نفرت کل مثلاً ایک آدمی آپ کا نظری غلط ہے تو وہ سمجھو وہ مریض ہے تو مریض کا علاج ہوتا ہے کہ مریض کو ہسپتال سے نکلا جاتا ہے وینہ ملک ہمارے انڈسٹری میں وہ لڑکی جس نے بالکل کپڑے اتار دیا ننگی ہو کے آگے برے صغیر میں کسی ہندو لڑکی نے بھی یہ یہاں تک سٹیپ نہیں اٹھایا کہ وہ بالکل ننگی سگرین پہ آجائے وہ وہ لڑکی تھی جو ننگی ہو کے سگرین پہ آگئے انڈیا میں تو میں یکم جنوری کو پہنچا ٹیونس سے دبائی تو مجھے کسی نے کہا کہ وینہ ملک کی شادی ہو گئی میں کہاں میری ملاقات کراؤ انہوں نے کہاں آپ اس سے ملیں گے میں نے کہاں کیوں نہیں اللہ کے نبی کی امتی ہے پتہ نہیں کب اللہ دل بدل دے تو اس کو پیغام بیجا اس نے معذرت کر لی کہاں نہیں میں نہیں آتا ہے میں نے کہاں چلو مجھے اجازت دو میں آ جاؤں تو انہوں نے کہاں وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں میرسا جواد وسیم تھے وہ ٹی وی میں کام کرتے ہیں ماشاءاللہ تبلیغ میں بہت کام کیا میں ان کو ساتھ لیا اور اس کے گھر چلے گا اس نے کہاں نوجوان تھا اسد پتھان تھا اس سے انہیں شادی کی تھی تو میں نے اسے کہاں بیٹی آپ کو شادی مبارک اللہ آپ کا گھر آباد کرے اچھی بیوی بنائے اچھی ماں بنائے آپ کے لیے ہمیشہ دعا کی ہے جب بھی آپ کی خبریں چھپتی تھیں بدنامی کی تو میں آپ کے لیے دعا کیا کرتا تھا اور تمنہ کرتا تھا کہ میری آپ کی کبھی ملاقات ہو جائیں تو وہ رو پڑی اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے مجھے نہیں سمجھ میں ہے کہ وہ کس بات پہ اس کے آنسو نکلے ہیں ہم اٹھ کے آگئے پھر میں چلے گئے جبوتی جبوتی سے واپس آئے تو پھر میرا دو دن کا سٹے تھا اور یمن جانہ تھا تو دونوں میئے بیوی خود آگئے جس ہوتل میں میں ٹھائر ہوئے تھا انہوں سر پہ پورا دوپٹہ لیا کہ مولانا آپ نے میری زندگی بدل تھی اور یہ دوپٹہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زندگی بر سر سے کبھی نہیں اترے گا میں نے کہا بیٹی میں نے تو کچھ نہیں کہا تمہاری زندگی کیسے بدل گیا کہ یہ میرا خامد بیٹھا میں نے اس کے ساتھ یہ ایگرمنٹ کیا تھا کہ شادی کر رہی ہوں فلم نہیں چھوڑوں گی چھے فلمیں سائن کی ہوئی تھی ابھی بھی اس سال چھے فلمیں سائن کی ہوئی تھی کہ میں نے اسے کہا تھا میں شادی تو کر رہی ہوں فلمیں نہیں چھوڑوں گی لیکن میں نے کہا تو تیرا ارادہ کیسے بدل گیا کہا آپ نے مجھے بیٹی کہا آپ جیسے میرے جیسے کوئی بیٹی کہہ سکتا ہے مجھے تو ماں باپ بیٹی کہنے کو تیار نہیں تو آپ نے مجھے بیٹی کہا مجھے عزت دی اب میرا دل پھگا لگیا ہے تو ہمارا کام تو قریب کرنا ہے دور کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے تو امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے نبی کے دور سے ہے بخاری میں معاف چونکہ ساری تجارت دنیا میں ادھار پر چلی گئی ہے تو وہاں فیصل آباد کا ایک بازار ہے سوتر منڈی جہاں عربوں کے کاروبار روزانہ تھا تو روزانہ سر پاٹ رین گریبان پاٹ رین تیری ماں تھے تیری فلانی تھے تیری فلانی تو میں نے ایک دفعہ ان کو جمع کیا میں کہا دیکھو بھائی یا ادھار دینا چھوڑ دو تمہارا ظرف نہیں ہے تو ادھار دینا بند کر دو اگر ادھار دینا ہے تو پھر یہ گانیاں دینا چھوڑ دو وہاں تمہارا گھاٹا زیادہ ہے دس کروڑ دس عرب کیا پوری دنیا بھی ہے اگر آدمی تمہاری نگل گیا ہے تو پکڑا جائے گا کیامنز کے دن لیکن تو انہیں ماں بیٹی کی گالی دے دی تو جرم تیرا بھی گھٹ کوئی نہیں کیونکہ ماں بیٹی کی گالی دینا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے تو بھائیو آپ سے گزارش ہے اچھے اخلاق کے ساتھ یہاں زندگی گزار اور مسلمان بن کے رہو امتی بن کے رہو امتی بن کے رہو فرقہ واریت کا شکار نہ ہو تعصب کا شکار نہ ہو نفرتوں کا شکار نہ بنو مسلم بن کے رہو اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھو پوری دنیا پھیرا ہوں جو فرقہ واریت کی آگ پاکستان میں ہے کئی نہیں دیکھیں اور ہندوستان اس کے ساتھ ملے ایک ہی ٹکڑا ہے بنگلہ دیش میں بھی اتنے ہیں لہے ہندوستان پاکستان میں نفرت انتہا ہے آپ لوگوں کی روٹس چونکہ وہیں سے ہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں کہ بطور مسلم زندگی گزارو سب کو گلے سے لگانا سکھو میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگایا کہ اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیا حالانکہ آپ تو اندر دیکھ رہے تھے کہ یہ 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 سب منافق لیکن اپنی مجلس سے کسی کو نہیں اٹھایا کہ تو منافق ہے اٹھ لیا میری مجلس کسی کو بتایا نہیں سوائے حضرت حزیفہ کی وہ بھی اس لیے بتایا کہ کل کو کوئی نقصان ہونے لگے تو ایک آدمی کو پتا ہو کہ بھئی یہ آدمی شیک نہیں کسی کو خبر نہیں دے ایک منافق سردار تھے زید وہ آ کر کہنے گا یا رسول اللہ ایمان یہاں ہے کفر یہاں ہے ایمان لاتا ہوں میرے لئے دعا کر دیں تو آپ نے اس کے یہاں ہاتھ رکھا کہ اللہ اس کی زبان کو سچا کر دے دل کو صاف کر دے ایمان سے سینہ بھر دیں وہ کہنے گا یا رسول اللہ مجھے میں منافقوں کا چودری ہوں آپ کو سارے منافقوں کا پتہ بتاؤں آپ کو تو پہلی پتہ تھا لیکن چونکہ اور لوگ بیٹھے تھے کہا نہیں بھینی 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 کسی کا نہیں بتانا جو آئے گا ہم سینے سے لگائیں گے جو نہیں آئے گا اس کو معاملہ اللہ پہ چھوڑیں گے تو میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگا کے رکھ عبداللہ بن عبی جیسے کا جنازہ پڑھا دی جبکہ حیثوں میں روح کر رہے ہیں کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ منافق ہے شاید بخشا جائے شاید بخشا جائے شاید بخشا جائے